السلام علیکم جی آج میں آپ سب کے ساتھ ایک نیو لانچ فیس سیرم کا ریویو سیئر کرنی والی ہوں جو کی ہونے والا ہے فرام ڈا برینڈ ایم کیفین سے ایم کیفین نے اپنا تین سیرم لانچ کیا جس میں سے ایک سب سے پہلے انہوں نے لانچ کیا تھا ایم کیفین کا ٹین پرسنل نیا سینیمائیڈ سیرم اس کا ریویو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے سو آپ وہاں پر جا کر چک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سیرم آپ کو پرچیس کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے اس کا جو دوسرا سیرم ہے وہ ہے ویٹامین سی سیرم جو کی 15% کا ہے اس کا میں آج آپ سب کے ساتھ ریویو سیئر کرنے والی ہوں سو آپ ویڈیو کے لاس تک ضرور بنی رہیے گا کہ یہ سیرم کون کون سے اسکن ٹائپ والوں کے لئے بیسٹ ورک کرے گا اور اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا جو نیکسٹ سیرم ہے وہ کوئی سیرم نہیں ہے بلکہ یہ ایک کیمیکل پیل ہے جو کی ہے 25% AHA 2% BHA 5% PHA اس کو میں ابھی ٹرائے کر رہی ہوں اور آگے آنے والے ویڈیوز میں اس کا ریویو ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ سیئر کروں گی سو آپ میرے چانل پر بنے رہیے گا سو گائز آج میں جس سیرم کا ریو سیئر کروں گی وہ ہے یہ ایم کیفین کا 15% پیٹامین سی سیرم جو کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی کارڈ وارڈ سٹائل پیکنگ میں آپ کو ملتا ہے اس پر انہوں نے ادھر ساری ڈیٹیل منسن کر رہے کی ہے لائک انگریڈینس ہاو ٹو یوز اس کے بینیفیٹس اور اس کی پرائز اینڈ کوانٹیٹی اس پر انہوں نے ساری فل انفرمیشن منسن کر رہے ہیں ہمارے مین پیکنگ کی یعنی کی مین پروڈکٹ کی جو کی کچھ اس طرح کی کانچ کی بوٹل میں آپ کو ملتی ہے جو کی گلاس جار میں آپ کو ملتا ہے ویٹ ڈروپر دیا گیا ہے اور یہ ایک پینٹیڈ بوٹل ہے جو کی آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پیکنگ ہے وہ گرین اور وائٹ کولر کومبینیشن میں ہے اور یہ بہت زیادہ بیوٹی فول ہے دیکھنے میں آپ کو دیکھیں سو گائیز اب ہم بار کر لیتے ہیں اس سیرم میں اسے کون کون سے مین انگریڈینس یوز کیا گیا ہے اس سیرم میں مین تین انگریڈینس یوز کیا گیا ہے سب سے پہلے انہوں نے یوز کیا ہے 15% ویٹامین سی 15% ویٹامین سی کیا کرتا ہے ہمارے اسکن کے لیے ویٹامین سی ہمارے اسکن کے ڈرک سپورٹ ایک نیس کارس پیگمنٹیسن کو ریموف کرتا ہے 15% اسے بہت ہی ایزیلی ریموف کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اسے ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ویٹامین سی ہماری اسکن پر جو آنیون اسکن ٹون ہوتی ہے یہ اسے ایون کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیس پر جو ڈرک سپورٹ براؤن سپورٹ ہوتے ہیں یہ اسے ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کے فیس پر کسی بھی طرح کا داگ دھبا ہے تو یہ اسے بہت ہی ایزیلی ریڈیوز کردے گا اوبرال ویٹامین سی سی رم ہماری اسکن کو گلوئنگ برائیٹ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہماری اسکن کو سوفٹ سپورٹ بھی بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اس پر جو نیکس انگیڈینٹ انہوں نے یوز کے ہے وہ یوز کے ہے ون پرشن کیفین کیفین ہماری اسکن کے لئے بہت ہی امیزنگلی ورک کرتا ہے کیفین میں ہائی اماؤنٹ میں انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز پائے جاتا ہے جو کی ہماری اسکن کو گلوئنگ برائیٹ اور سوفٹ سپورٹ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیس پر جو انیوان اسکن ٹون کی پرابلم ہوتی ہے یہ اسے ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اسے ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے نیکس انگیڈینٹ انہوں نے اس میں یوز کیا ہے گرین ٹی گرین ٹی آپ سب کو پتا ہوگا ہماری اسکن کے لئے کتنا زیادہ امیزنگ ہوتا ہے اسپیسلی اویلی کومینیسن ایکنے پرون اسکن والوں کے لئے گرین ٹی بہت زیادہ امیزنگ ہوتا ہے گرین ٹی میں بھرپور ماترہ میں ایکٹی اوکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو ہماری اسکن سے ایک نئے پیم پلس کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اسے ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہمارے پورش کو انکلوک کرتا ہے ہمارے پورش کو کلین کرتا ہے ہماری اسکن کو ڈیپ لی ہائیڈریٹ اینڈ مانسٹرائز بنانے میں ہیلپ کرتا ہے زمان بات کر لیتے ہیں اس کے ٹیکسٹر اینڈ کنسسٹنسی کی سو گائیز آپ ہی پر اس کی ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل وارٹر لائٹ ٹیکسٹر میں ہے بلکل ہی ٹرانسپیرنٹ ہے اس میں کسی بھی درکہ کوئی بھی کلر ایڈ نہیں کیا گیا ہے یہ اسکن پر بہت ہی کوئی کلر ایڈ نہیں کیا گیا ہے بلکل بھی اسٹیکی گریسی نہیں ہے آپ کی اسکن پر بلکل بھی ایسا فیل ہوگا جیسا کہ آپ نے کچھ بھی اپنے فیس پر اپلائے نہیں کیا ہے اور میں نے بہت سارے ویٹامن سی سیرم یوز کے ہے مجھے اس کی جو کنسسٹنسی ہے ٹیکسٹر ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے بکاوز یہ بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہے اور بہت ہی زیادہ امیزنگلی اسکن میں سپریڈ ہو جاتی ہے کوئکلی اسکن میں ایفزورب ہو جاتی ہے کچھ ہی سکن میں اسکن میں یہ بہت ہی اچھے طرح سے ایفزورب ہو جاتی ہے اور ایفزورب ہونے کے بعد بلکل بھی اسکن کی گریسی فیل نہیں ہوتی ہے اگر میں بات کروں میں اپنے ایکسپریئنس کی میں اسے پچھلے 10-12 ڈیس سے یوز کر رہی ہوں میں اسے 12 ڈیس سے یوز کر رہی ہوں اور میں نے اسے صرف اور صرف ورنگ ٹائم پر یوز کر رہی ہے اور نائٹ ٹائم میں میں نے ایم کیفیڈ کا 10 پرشن نیا سینیمائیڈ یوز کیا تھا جس کا کہ میں نے ریویو اپنی چینل پر اپلوڈ کیا ہے سو آپ جا کر چیک آؤٹ کر سکتی ہے اور اسے میں نے 12 ڈیس سے یوز کیا ہے سو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے یہ سیرم اور یہ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے پرائز اور کونٹیٹی کے اکورڈنگ اور میں ایسا نہیں بولوں گی کہ مجھے بہت ہی زیادہ امیزنگ ریزلٹ ملا ہے جی نہیں گائیز مجھے ریزلٹ اپنے فیس پر دیکھنے کو ملا ہے میرے فیس پر جو اکنی ان پیمپلز کے ڈرک سپورٹ تھے ساتھ ہی ساتھ اکنی ان پیمپلز تھے جو کہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا جو دو ڈرک سپورٹ ایکنے اس کالز تھے وہ بھی دھیرے دھیرے ریڈیوز ہو رہی تھے جو کہ میں اپنے سکن پر دیکھ رہی تھی ساتھ ہی ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جب میں نے اس سرم کو یوز کیا تو ویدین اپ فائیب دیز ہی مجھے میری سکن پر گلوئنگ اینڈ برائیٹ ایفیکٹ دیکھنے کو ملا میری سکن تھوڑی سی برائیٹ اینڈ گلوئنگ ہو گئی تھی سو یہ میرا ٹویلو ڈیز کا ایکسپریئنس ہے اوورال یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بہت ہی اچھا ہے سو گائیز اوورال میرا جو ایکسپریئنس سرم کے ساتھ رہا ہے وہ بہت ہی اچھا رہا ہے بہت ہی امیزنگ رہا ہے اگر آپ اس سرم کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ اسے ورن مند تک ریگولر یوز کیجئے تو آپ کو بہت ہی زیادہ امیزنگ ریزلٹ ملنے والا ہے یہ تو تھی میری آج کی ریویو ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سے بھی پشند آئے تھوڑی سے بھی ہیلپ فل لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے گا اب میں ملتی ہوں آپ کو میرے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ